موسیقی میں یہاں عبدالوحید راو ایف ایم پیچانوے پنجاب رنگ تے ترنال گالکار رہاں اور اج میری یہ خوشبختی ہے کہ جڑا میں نے موضوع دیتا گیا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت اے ہے کہ کسے انسان یا کسے بشر دی استطاعت ہی نہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف کر سکے لیکن چونکہ پروگرام میں کچھ نہ کچھ تے بولنا ہے کچھ نہ کچھ تے کہنا ہے لہٰذا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی تو متعلق کچھ اکتاباس کچھ ایسیاں گلہ جڑیاں ساڑے لئے بہت ضروری ہیں تو بہت لازم ہیں کہ ایسی انہوں نے سنیے قرآن پاک اچھ اللہ پاک ارشاد فرماندین انسان نو مخاطب کر کے کہ اگر تسی کامیاب ہونا چاندی ہو تو تاڑیلی بہت ضروری ہے کہ تسی اللہ رضی رسول دی اطاعت کرو اور میرا نہیں خیال کہ اس بنی نو انسانیچ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بندہ ایسا ہوئے گا جو کہوے کہ میں کامیاب نہیں ہونا چاند تو اللہ پاک نے بڑا واضح اعلان کیتا ہے کہ تیری کامیابی دا دار و مدار میرے تو میرے رسول دی اطاعت دے ہیں ایک جگہ تو اللہ پاک فرماندین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت ہی دراصل میری اطاعت ہے اے او مین نکتہ ہے کامیابی دا کہ جدلی بہت ضروری ہے کہ ایسی اگر زندگی چی کامیاب ہونا چاندنے ہیں تیسانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات تیبہ سیرت دا متائلہ کرنا پہے گا سیرت دا لفظی مطلب راستہ لیکن یہ لفظ جڑا سیرت ہے انہا پپولریٹ ہویا انہا مشہور ہویا کہ جدو بھی ایسی گال سیرت دی کرنے ہیں تیس ساڑے ذین یا دلو دماغ اچ بسی کوئی گالان دی ہے سیرت دا مطلب سیرت النبی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات تیبہ اسے سلسلیچ اگر میں گلنوں اگے وداواں تے کسے بھی انسان لئی بہت مشکل ہے کہ وہ نبی پاک دیشان بیان کر سکے نبی پاک دیشان روحانی شان اور ایک جڑی نبی پاک دیشان انہا دی سیرت وہ انہا دی ایز بحیثیت انسان ایز نبی ساڑے لی بہت مشکل ہے کیا سی ہوتا آہتہ کریے نبی دی شان نو بیان کر واسطے یا تے نبی یا نبی دے اتے دا لیول چاہی دے اور اگر اسی روحانیت دی گال کرو تے اے بھی کسے عام انسان دے بالکل باس دی گال نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روحانی اپروچ روحانی منزل انہا دا جڑا روحانی مرتبہ سی وہ دے مطالعہ کو گال کر سکے اینا دو موضوعاتے اسی بے واسا اسی مجبورا اسیتے گال ودا نہیں سکتے اور اگر انہیں دونوں موضوعاتوں بے حیثیت نبی یا روحانی حیثیت دے مطابق اگر اسی گال کرنگے تے کدھر اے نا ہو جاوے کہ سڑھا شمار مستاخنش ہو جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایز روحانیت دی گال کر دی ہمیں گال کر رہا کہ انہا دی روٹین سی کہ آپ روزہ رکھ دے سن تے پھر شام نو افطار نہیں سی کر دے آپ تی روحانیت دا ایک درجہ سے جڑے ایک عام انسان دے بس تو باہرے تے صحابہ کرام چونکہ او تے دیوانے سن او تے قدم قدم تے او تے نکل کرنے دی کوشش کر دے سن تے بہت سارے صحابہ نے اسی طرح روزہ رکھنے دی کوشش کی تھی تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا فرمایا کہ تسی کی سمجھ دے ہو کہ تسی میرے ورگے ہو یا جس درجے دے میں فائز ہوں تسی اس درجے دے فائز ہو میرا رب رات نو میں اپنے ربنال ملاقات کرنا اور میرا رب رات نو میں نو کھواندہ بھی ہے تے پیاندہ بھی ہے اے کیسی لیول اے کھوانا یا اے پیانا اے روحانیت دا کڑا درجہ سی اے دیتے اسی گھل کریے اے ممکن نہیں ہاں اسی گھل کر سکنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرد مطالق کہ بحیثیت انسان بحیثیت باپ کیسے سن بحیثیت سپاہ سلار کیسے سن ایزے خامد ایزے عالم ایزے لیڈر بلکہ میں گال کر رہاں ایک رائٹر ہے مائیکل ہارٹ انہیں ایک کتاب لکھی ہے دنیا دے سو بہترین دنیا دے سو بہترین کامیاب لوگ کامیاب لیڈر تے یقین کرو جڑے انہیں بک لکھی ہے کتاب لکھی ہے ادھے تے ٹاپ آف لسٹ جڑا نہ آیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سیرت دے متعلق جو میں گال کر رہاں ایزے خامد تے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کرتے ہی ضرورت نہیں سی کہ اللہ دے دیدار یا اللہ دے پیار یا اللہ دے محبت دے بعد کسے اور محبت جگرفتاروں دے لیکن یقین کرو ساری امت نو سبق دین لی تو انہوں میں نو سکھان لی انہوں نے اپنیا بیویاں نال ایسا برطاؤ کیتا ایسا رویہ ایسا بیہیوئر رکھا اور سنو تعلیم دی تھی کہ سنو بھی ہو کرنا چاہید ہے جو دو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی امم آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نوہ دے نال ہوئی تے امم آئیشہ دے عمر بہت چھوٹی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات امم آئیشہ نو اٹا بھی گند کے دین دے ہوندے سن اور ار بیچے کروا جے کہ اونا دے جو دو گوشت پاکد ہے تے گوشت دی بوٹی دا سائز بڑا ہوند ہے تے امم آئیشہ بوٹی کھا کے جتے چھڑ دیں دیا سن تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سائیڈ تو اس بوٹی نو کھان دے سن اور اونا دا یہ بھی رواسی کہ پانی گلاسیں اچنی بڑے برتنی چھ پیا جانتا سن امم آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نو جس سائیڈ تو پانی پی کے او برتن چھڑ دیا سن تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما آئیشہ نو دکھا کے اسے سائیڈ تو پانی پین دے سن ایکیسی آپ دی محبت دائی زہار اگر تسی دوسری لفظیں چی دیکھو تے ایسی امت دی ٹریننگ اپنی صیرت تو اپنے قدار تو انہوں نے امت نو اعتعلیم دیتی کہ ایز خامد توڑا رویہ توڑی بیوی نال کس طرح دا ہوئے پھر ایک ہور بہت بڑی خوبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت اللہ العالمین جب تائفش آف صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دے لئی گئے اور لوکا نے پتھر مارے اور انہیں مارے کہ آپ دا جوتا مبارک جڑا کو پھون نال پار گیا آپ لولوہان ہوگے تو صرف ایک جبریل حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ حکم کرو دو پہڑانتیں درمیان انہوں پیز دیئے تائفہ اللہ اس قوم نو نیستو نابود کر دیئے تیاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرا رتبہ میرا اہدہ اے منو جان دینی میں چکے رحمت اللہ العالمین تی میں چاہ مانگا کہ انہوں نو معاف کر دیتا جائے ہو سکتا ہے اے نا دی نسلی چھو کوئی بادیچ اسلام قبول کرے یعنی کہ آپ دی رحمت دا اے اندازہ سی آج کل تے اے پوزیشن دی سنو لنگ دیا ٹپ دیا کوئی کوری پاکے بے اگلے بے کوئی حل کیجئے گالو بے تے اسی مار پیٹتے اترانے اور نبی پاک دی شان تمام اختیارات ہون دے باوجود جبریل موجود ہے اور آپ نے فرمایا نئی اے میں نو نئی جانا دے میں انہوں ماف کرنا ہے اے ایز رحمت اللہ العالمین اور اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تُو آلہ اخلاق اس دنیا دے کسے تے بھی نہیں رہے مکہ دی گلیچ ایک بزرگ خاتون تے شہر تُو بار جا رہی سی تے ایک نوجوان اگے ودیا انہیں گیا بڑی بھی اگر تسی شہر تُو بار ہی جانا ہے تے تسی اے وزن میں نو دے دیو میں اپنے سیرتے چک لینا تے میں تا نو بار تکر چھاڑا نا اس خاتون نے اس نوجوان دا شکریہ دا کیتا اپنا وزن اس نوجوان نو ہینڈوور کیتا اس نوجوان نے وزن چکیا تے مائی دے نال نال جا رہے ہیں جو دوں شہر تی حدود آئی تے نوجوان نے سمان اٹھا گیا اس بزرگ مائی دے دیتا بزرگ مائی اس نوجوان دے اخلاق تو بڑی متاثر ہوئی اور کہنے لگی تُو میں نو بہت چنگا لگے ہیں تیرا اخلاق بہت حال ہے پتر میں نو لگ دا ہے تُو کسی اچھے خاندان تو ہیں تے میں تے نو ایک نصیحت کرنے لگی ہیں کہ مکہ ایچ ایک جادو گر آیا ہے جڑا انہوں مل دا ہے جڑا ادھنال گال بات کردہ ہے اسے دا ہو جندہ ہے اپنا دین تبدیل کر کے او دا دین قبول کر لیندہ ہے اور اسے جادو گر دے ڈرتوں میں مکہ چھڑ کے جا رہی ہیں اور میں تنو بھی دا سرے ہیں کہ تُو ہی اس جادو گر دا بچیں اس نوجوان نے پوچھا ہے بڑی بھی اسے جادو گر دا نہ آتے دستو انہیں کہا کہ میری ملاقات دیں نہیں لوکی انہوں محمد کہن دیں تیاب صلی اللہ علیہ وسلم اسکرائے اور فرمایا کہ بڑی بھی او محمد تے میں ہی ہیں بڑی بھی نے کہا میں صدق جاواں اگر تُو ہو محمد ہے اور انہیں علیہ اخلاق دا حامل محمد ہے تے میں پھر کلمہ پڑھنیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں گوائی دنیا کہ تُو اللہ دا رسول ہے اور میں دین قبول کرنیا ایکیسی اے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق اخلاق دے اعلیٰ درجہ دے فائز ایک اور جڑی گل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت مطالق کرن کہ دیکھو پھر بندے دی کوئی نہ کوئی خواہش ہوندی تے ساڑے نبی دی بھی تو کوئی نہ کوئی خواہش ہوئے گی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش دہیزار کیتا اور اس خواہش ہی چھوی اپنی امت نے ایک سبق دے کے چلے گے ایک تعلیم دے کے چلے گے فرمایا کاش میری والدہ میری ماں زندہ ہوندی اشادہ ٹائم ہوندہ میں فرض پڑھا رہا ہوندہ میں مسجد نبی دی مسلطے کھلوتا ہوندہ نیئے تو میں بنی ہوندی اور میری ماں میں نو آواز دیندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میں اسے ویل نواز چھڑ کے کہنے جی امی جاں جی میہ حضور ایسی ساڑے نبی دی خواہش کی تعلیم دے کے چلے گے کہ اللہ پاک اپنا فرض اپنا حکم تے بندے تے نو ماف کار دینگے لیکن جی ڈی تیری ماں ہیں وہ اگر تے نو بلاوے تے پہلے ماں اللہ بہ کرنے ہیں ماں دی فرما برداری والدین دی فرما برداری والدین اور ماں دے نال اظہار محبت پیار دی تعلیم جسٹ ایک اپنی خواہش آپ نے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دس کے تے سانوے تعلیم دے کے چلے گے جی میں گلکنا حضرت علمہ اقبال رحمہ اللہ علیہ دی تے اقبال فرمادے نے کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اور اگر ہے اسی امیں خامی تو ایمہ نامکمل ہے پھر فرمادے نے اقبال کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ کلم تیرے ہیں ساڑے ایک بہت بڑے بزرگ گزرین صوفی شائر ویسن انا دانا سی میاں محمد باکش تے انا نو لوکی ان شاٹ یا مختصر محمد محمد کہنا شروع ہو گئے تے جنا لوکا نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خابچ دیدار ہویا انہیں چو بہت سارے لوکاں دا اے گمان سی اے آکھن سی کہ جناب انہ دی شکل یہ شبیح کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نالوی مل دیئے جو تو لوکا نو محمد محمد کہنا شروع کیتا تے پھر میاں صاحب نے ایک شیر کیا میں محمد ٹھگ تے میں محمد چور تے میں محمد چنتے میں ایسا نہیں کہ صرف ساڑے انسانا دے نبی زندہ دے نبی مردہ دے نبی جانورہ دے ہوی نبی انسانہ دے ہوی نبی چرند پرند جنات پوری بنی نو انسان دے نبی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شاندہ اے عالم سی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفری سن رشتی چاپ نو پشاپ دی حاجت محسوس ہوئی تے آپ ذرا ایک سیڈ تے اولے ہو کے پشاپ دی حاجت پوری کرن واسطے گئے تے اُتھے جڑی چاڑیاں سن وہ بکھری ہوئی سن ایک ادھر نو دو جی ادھر نو کٹھیاں نیسن یا کوئی اہو جی چاڑی نیسی کہ جیدے اولے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت پوری کر سکن تے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو کہا کہ جاؤ انہ چاہڑیاں نو حکم دو اے جڑیاں چاڑیاں نیران کو جا کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول حکم دین دین کہ کٹھے ہو جاؤ تے کٹھے ہو کے ذرا سائز نو وڈا کرو کہ میں تاڑے اولے ہو کے اپنی حاجت پوری کرنی ہے یقین کرو ساری جڑیاں و چاڑیاں سن اور اپنی اپنی جگہ تو ٹور دی ہوئی ہیں دائیں بائیں تو اگے پچھے تو ایک جگہ کٹھی ہوئی ہیں تے او ایک وڈا سائی جدو بڑیاں تے پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونا دے پچھے بیک اپنی حاجت پوری کی تھی اور جیسے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاجت تو فارغ ہوئی تے اوہی چاڑیاں جڑیاں پھر واپس اپنی اپنی جگہ تے چلی گئی ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شاندہ میں ایک واقعہ تو اندازی ہے ایک حرمہ تو اندازی ہے تے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورے سن اوہ کیکر دا درخت او درون ٹرے ہے زمین نو چیردہ ہویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سرہانے آیا ہے کھڑا ہویا ہے حضور دا دیدار کیتا ہے اور پھر واپس اپنی جگہ تے چلا گیا ہے جدو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہاں کھلی تے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اوہ جڑا درخت دینا اس سے اس طرح واقع ہویا ہے انہیں اس طرح دی حرکت کیتی ہے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکر آیا اور فرمایا کہ اوہ درخت بیسیکلی میری زیارت کرنا چاندہ سی میرے تو فاصلے تے سی میرے تو دور سی تے انہیں اللہ پاک انہوں درخواست کیتی کہ اللہ پاک منہوں ایستطاعت اور قوت دے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو قریب تو دیکھ سکا تے اللہ پاک نے انہوں اشان دیتی کہ اوہ اجازت دیتی کہ اوہ زمین نو چیردہ ہویا میرے سرہانے آیا اور آکے انہیں میری زیارت کیتی اور واپس اپنی دگاچے چلا گیا ایک دفعہ اور دواقع ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شانوں ذرا کرنبار نکلے تے ایک دو صحابی ملے تے انہوں نے کہے یا رسول اللہ پوکھ لگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منو بھی لگی ہے رستی تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی وہ بھی مل گئے انہوں نے پوچھیا انہوں نے کہے یا رسول اللہ پوکھتے سانوں بھی لگی ہے آپ نے بھی جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پوکھتوں منو بھی لگی ہے علیہ وسلم نے کھجور دا درخت انہوں جا کے کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سانوں خجور دے خجور جی ڈی ہے وہ گرمیاں چوندی یہ سردیاں چھ نہیں ہوندی حضرت علی کہہ بھی سکتے سن کہ یا رسول اللہ خجور دے سردیاں چھ تو ہوئی نہیں سکتی میں کی کما جا کے لیکن کن بار جاں والی دے بھی وہ بھی نسے ہوئے گئے سدھے خجور دے درختے کول گئے اور کپڑا بچھا کے انہوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ سانوں خجور دے اس سے ٹائم خوشیں نکلے اور ٹپ ٹپ خجوراں تھے لے ڈیگیاں اور ٹھیر ساری خجوراں کٹھی ہوئی ہیں حضرت علی نے انہوں نے بند جی بنی تے صحابہ کو لے آئے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سارے نے رج کے خجور کھا دی اور جڑی خجور باچ گئی تے حضور نے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی کارلہ جو وہ تھے فاطمہ تے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پوکے ہونے باقی خجوراں ہونے ایسی شان فطرت تو ہٹ کے یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دا مرتبہ ایسی کہ آپ فطرت اور نیچر دے بھی مہتاج نہیں سن خجوراں گرمیاں چا لگ دیا لیکن آپ دے شان کہ اللہ پاک نے آپ دے حکم آپ دے منشاہ آپ دے مرضی دے این مطابق گرمیاں سردیاں چا خجوراں دیتی ہیں اسی طرح ایک دعوت تے دیکھ پکی تھے مرضی علیہ وسلم نوں دستی بکرے دی جڑی دستیوں دی اگلیاں جڑیاں لگتایاں ٹانگاں ہونے انہوں انہوں دستی کہنے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستی بڑے شوق نال کھان دے تھے تھی مرضی علیہ وسلم نے جڑا بندہ دیکھتے بیٹھے ایسی صحابی انہوں کہا کہ ملے دستی دے انہیں دستی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دستی کھا دی اوہ دے بعد انہیں فرمایا کہ دوجی دستی بھی دے انہیں دوجی دستی بھی دے دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کھا دی اوہ دے بعد آپ نے فرمایا ایک ہوڑ دے انہیں کہے یا رسول اللہ دستی تے دویوں دی ہیں نا بکریج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تُو نامنا کردہ اور تُو ہاتھ پاندہ تے اللہ پاک نے تجی دستی بھی دینی سی اور اوہ دو تکر دستی دیندے رہنہ سی میرے رابنے جدو تکر میں منگدہ رہندا اور تُو اس دے گیچ ہاتھ پاندہ رہندا اے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک شاندہ جڑا ہے انداز سی ایک دفعہ عرب جڑے سنہ اسلام قبول کرنے تو پہلے ایک جانور ہوندہ ہے جنہوں کہنے دیں گو کہلو کرلا کہلو اے جڑی چھپ کے لیے ہوتے تو سائجیس تھوڑا جاب وڈا ہوندہ ہے تیری گستانچ اکثر پایا جاندہ ہے تی ارب ہوتا شکار کر کے انہوں کھاندے ہوندی سنہ تی ایک بدو نے وہ گو شکار کی تی تی انہوں شکار کر کے لے کے آ رہا سی تی انہیں آگے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیف رکھ دے نا انہیں کہ لے بھی آج گالب آنگی آج میں انہوں چوٹا ثابت کرانگا وہ آیا اور بڑے اکڑ کے انہیں کہا کہ جی محمد اے جڑی گو پہی ہے اے جڑی مری ہوئی گو ہے اگر اے اجگواہی دے دوے کہ تُسی اللہ دے نبی ہو تی میں تاڑی تی مان لے آواؤں گا تی انہیں اپنی گو کٹ کے حضور دے آگے رہ دیتی تی انہیں بڑے اکڑ نال کھل ہوتا ہے انہیں کہا کہ اتھے تے موئے بندے نہیں بول دیں اے موئی گو کی بولے گی لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گون مخاطب ہو کے کیتا کہ تیرا رب کون ہے اس گون نے کہا کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ میں کون ہے اس نے فرمایا کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے رسول ہیں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی شان زندگی کا کون سا کیڑا ہو جا شعب ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نوں کوئی تعلیم نہ دیتی ہوئے کوئی ٹریننگ نہ دیتی ہوئے سویر تو لے کے تی شام تکر سون تو لے کے تی جاگن تکر تجارت کاروبا شادی بیعہ خوشی گمی ایون زندگی دے ایک ایک لمح دی اگر اسی سیرت دا متائلہ کریے تی سانوں اپنے مسلے دا حال ہو دیچ نظر آندہ میں اے دے تو زیادہ کی کما اور نہ میں کہہ سکنا نہ میری اوقات اور نہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت دا اہاتہ کر سکنا اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکنا کہ اے سیرت جڑا ہے سیرت دے موضوع دے گل مکمل ہوگی چونکہ ایک پروگرام دے لیمیٹیشن ہوندی ہے ایک ٹائم باؤنڈنگ ہوندی ہے کہ میں صرف انٹی نہیں کماں گا کہ آج میں جنہ بولنا سی یا جنہ ٹائم سی وہ ٹائم موک چلے ہے بس میں گل نو کلوز کر دے ہو یا ایک کوئی گل کمانگا بادز خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر صدق اللہ العظیم موسیقی